پچھانے پر تیسد سرائیل نسے کے قارن ہوتا ہے سرائی میں خیر لیئے ہوں سے یہ ٹھیکے سرائر یہ بھی امکانزہ ترسین سی جو پر روک لگائی جائے اسی دور باقی کے قارن ہندوستان کے اندر دارو سرے عام بھی کریئے جو انگریزوں کی دیل تھی کے روپ میں آج پورے بھارت میں بڑے بڑے دکز اپنے گھر پہ بیٹے دیکھ رہے ہیں میں ایک بار آپ سبھی سنجھوئے دن کروں گا چوردار تعلیوں کے ساتھ ماننے میں منتری جی کا سواگت کریں یہ یو پی سہنٹیز ایٹ ریپل جیرو ایٹ یہ گاڑی گھر پہ آتا ہے رستے میں ہیں منتری جیسے سبھی کچھ دیچی اُسافیوں کو عرص چھتا ہے کہ پھر اپسے ان کے چنوں میں آج پورے گا رام رہا ہماری گا رہے ہیں ایک 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 آپ سبھی ساتھی آگ جس دوار پہ نکھی ہو ان کی قدر کا آج کے لوگوں کو ایسا سنجھ رہا ہے بندیروں کے اندر سنجھوں کے اندر ست لوگوں کے اندر کیا طاقت ہوتی تھی اُس کو آج کے سنجھ میں ہم لوگ مبتز آ رہی ہیں جس کو انگریز ہندوستان مائے آپ لوگوں کو نہیں بتاؤ تو یا دلوا دو سب سے پہلی جو قرانتی آپ لوگ کو قرانتی کے نام پہ تھارہ سو ستاون کی قرانتی بزانتے ہوگئے اُس سے بھی سو سال پہلے سترہ سو ستاون میں جو سب سے پہلی ہندوستان کو بچانے کے لئے قرانتی لڑی تھی وہ ہمارے سنیاشیوں نے اور فقیروں نے لڑی تھی انگریزوں نے جو بنگال کے اندر قبضہ کیا قبضے کے بعد انہوں نے جو قرورتہ شروع کی ہماری بہن بیٹیوں کا اپکان کرنا گائیں کا قتل عام کرنا ہمارے درم کو برشت کرنا مندیروں کو توڑنا مسجدوں کو توڑنا اُس وقت پانچ آزار سن تکھتے ہوئے جن کے اندر ہمارے ساتھ اُسنسوں کے ساتھ مسجد فقیروں نے لڑی تندے سے قلعہ ملا کر ساتھ لینے کی قسم کھائی یہ بات ہے سترہ سو سکتر کی ان پانچ آزار فقیروں نے ان انگریزوں کو بہتیس بھاگلے پر مضبور کر دیا تھا لیکن ہندوستانیوں کے اندر آنس تک ایک کمی رہی ہے ہم کبھی بھی اپنے انسان کا ساتھ نہیں دیتے ان کی ٹانک ہیچتے ہیں انگریزوں نے گوزنے کر دی تو ابھی ساتھ اُسنسوں کا مندیروں کا مسجدوں کا ساتھ دے گا ان کے دوار پر جائے گا ان کو غلام گڑا کے بیدیس میں بھیج دیں گے اور ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ گل اُسنسوں کے ساتھ گروہ وحار کریں گے یہ بات سورتے میں عام جنتہ نے ہمارے ساتھ اُسنسوں کا ساتھ چھوڑ دیا ساتھ چھوڑنے کے بعد میں پاس ہزار آدمی اپنے بندو تے پر اپنے دن پر ان ہتیارے انگریزوں کے ساتھ بھی سال تک لڑتے رہے تیس سال سن اکھالا سو میں جا کر کہیں وہ اندولن سماعت میں یہ طرف ہو گیا کیونکہ جو ہمارے دیس کی عام کی سنتہ تھی وہ ہمارے سنتوں کی طاقت کو پڑا نہیں سکی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی انگریزوں نے بنگال کے اندر سراب کی پہلی دکان کھولی تھی اتھارہ سو فتیس میں پہلی دکان کھول کے ہمارے ہندوستانیوں کو پھری سراب پلائی جاتی تھی پہلے ایک آدمی کو پلائی پھر دس کو پلائی پھر سو کو پلائی یہ چیز دیکھتے دیکھتے اس سراب کا ٹیسٹ آدمیوں کو ایسے اجھنے لگیا دن پرتی دن انہوں نے اپنی دکانیں بڑھائیں شروع کر دی اگر آپ ہندوستان کے اندر دیکھو گے ایک بھی کونہ ایسا نہیں ہوگا ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ٹھیکا نہیں ہے سب کو پتا ہے دارو ہمارا سرو ناز کرتی ہے سرابی آدمی سب سے پہلے اپنے گھر کو کھا گا رپیے کھا گا بردرتی زمین کھا گا دارو کے کارن ہی بلاتکار ہوتے ہیں دارو کے کارن ہی افتیائے ہوتی ہے یہاں پہ پولیس پرسازن ہے ان سے پوچھ کے دیکھنا جتنے بھی ترمینوں ہیں پچھانوے پرتیشت سکرائیب نشے کے کارن ہوتا ہے اور یہ میرے دیس کا دور بھاکہ ہے کسی دور بھاکہ کے کارن ہندوستان کے اندر دارو سرے عام بھی کریا جو انگریزوں کی دین تھی اور اس سے دوسری بار کسی کے اندر اتنی متنے ہم آواز اٹھا کر اس چیز کو فنگ کرتے ہیں سرکار اپنی ہے جاتی ہے کبھی کوئی کبھی کوئی یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں آج کوئی سرکار کل کوئی لیکن ایک بھی دیتا منتری ایسا نہیں آتا جو این چیزوں پر پورن روک لگا دے میں انہی ساتھ اسمتو کے دوار پر جیس زکا کر آپ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسا کوئی گاؤں نہیں جس کے اندر مندر نہیں آپ لوگوں کی پکڑ نہیں ہے ایسا کوئی بھی گاؤں نہیں جس کے اندر آپ لوگوں کی طاقت نہیں آپ لوگوں کی بھگت نہیں ہے سرکاریں تو ہمیں دیکھ لیے آپ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ اسمت ہے کوئی ایسی پہل کرے جس کے دوران گاؤں سے یہ ٹھیکے سراغ یہ بھی امکان جاتر اس ان چیزوں پر روک لگائی جائے جس کے ان چیزوں پر روک لگائی جائے گی میں گارنٹی دیتا ہوں اندوستان کے اندر اپنے آپ کوئی بھکا نہیں لے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کے لئے کام ہو جائیں گے میرے مجھ سے کوئی غلط سبد لکھ لیا ہو کوئی غلط بات لکھ لی ہو ہاتھ لکھ کرما پیچھاتا ہوں سما چھاتا ہوں آپ کا بیتا ہوں آپ کا بچا ہوں آپ لوگوں پڑھتا ہوں موسیقی موسیقی